اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مرسلات کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر ایک تالیس سے لے کر آیت نمبر پچاس تک اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونَ بے شک پرہزگار سائیوں اور چشموں میں ہوں گے وَفَوَاكِهَمِمَّا يَشْتَحُونَ اور میووں میں جو ان کو پسندیدہ ہوں گے کُلُو اَشْرَبُوا حَنِي أَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیں گے وَإِلُونَ يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کُلُو وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ اے جھٹلانے والوں تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھالو تم تو بے شک گنہگار ہو وَإِلُونَ يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سامنے جھکو تو جھکتے نہیں وَإِلُونَ يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے فَبِئَئِي حَدِيثِم بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اب اس کے بعد یہ کونسی بات پر ایمان لائیں گے اب اس کی تشریح میں مختصر سے یہ ایک حدیث آپ حضرات سن لیجئے اور وہ حدیث سنا کر میں جیسا پڑھاؤں ویسا پڑھ لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ تین کی آخری آیت عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ جب بھی پڑھو بغیر نماز کے نماز میں نہیں تو جواب میں کہو بَلَا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ دوسرا سورہ قیامت کے آخر میں جواب میں کہو بَلَا اور تیسرہ ہی آیت فَبِأَيَّ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کے جواب میں آدمی کہے آمنا باللہ اب پڑھ لو میرے ساتھ علمانی یہ بھی لکھا ہے کہ جو سنے اس کو بھی جواب دینا چاہیے یہ حدیث اب وہ دعود میں ہے اب میں آیت پڑھ رہا ہوں دھیان سے سنیے اور پھر میرے ساتھ جواب دیجئے فَبِأَيِّ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ترجمہ اس کا یہ ہے اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے آپ حضرات جواب میں کہو آپ حضرات جواب میں کہیے جو سن رہے ہیں آمنا باللہ آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائیں یہ حدیث شریف میں آتا ہے ابودعود میں یہ حدیث ہے لیکن نماز میں جواب نہیں دینا ہے اب اس کی مختصر تفصیل تو میں بار بار کہتا ہوں ریاض و تفسیر کا انتظار کیجئے اللہ اور آپ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے حمد دے اور یہ کام پورا کرسکو انشاءاللہ تفسیر تو وہاں ملے گی جو کچھ بھی ہے لیکن اس کی ان آیتوں کے مختصر تشریف کر دیتا ہوں موجودہ دنیا میں خدا کی نعمتیں وقتی طور پر امتحان کی غرص سے رکھی گئی ہیں آخرت میں اللہ کی نعمتیں عبدی طور پر زیادہ کامل صورت میں ظاہر ہوں گی آج ان نعمتوں میں ہر ایک حصہ پا رہا ہے مگر آخرت کے عالی نعمتیں صرف ان لوگوں کا حصہ ہوں گی جنہوں نے آزادی کے حالات میں اطاعت کی جو اس وقت جھکے جبکہ وہ جھکنے کے لیے مجبور نہ تھے جو لوگ قول پر جھکے ان کے لیے جنت ہے اور جو لوگ عذاب کو دیکھ کر جھکے ان کے لیے جہنم ہے اس لیے یہ دنیا میں جھکنے کا وقت ہے اس وقت میں آدمی جھکے نمازوں کے احتمام کرے پڑھ لیجے میرے ساتھ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کبدا میروی امشان میروی نютی دی رب